ناظرین یہ ہے بھنے ہوئے چننوں کا کمار بکرے نہیں یہ تو کچھ بڑے بچھے لگ رہے ہیں کیا اتنے موٹے تازے بکرے پالنا ممکن ہے اور کیا واقعی بکروں کا وزن تین سو سے ساڑھے تین سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہر اس بندے کے ذہن میں ابرتے ہیں جو بکروں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور عید قربان کے لئے بکروں کو پال کر ان سے منافع کمانا جاتے ہیں تو دوستو یہ حقیقت ہے اور سو فیصد کنفارم بات ہے کہ اگر آپ بکروں کو کچھ قیمتی خوراکیں کھلائیں تو ان آپ کے بکرے بھی بہت موٹے تازے اور کافی منافع بہتی ہو سکتی ہیں تو کونسی قیمتی خوراک ہے اور اس کو کھلانے کا کیا طریقہ کر رہے آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ علومات ملیں گی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں ارفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائٹس ٹاک فارمیں اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایسا ویڈیو کی طرف ناظرین اس طرح کے ہیوی ویٹ بکرے پیار کرنے کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے کالے چنوں کی ضرورت ہوگی دوسرے نمبر پر ہمیں سیب چاہیے ہوں گے اور تیسرے نمبر پر ڈالڈک گھی چاہیے ہوگا اور چوتھے نمبر پر گڑھ کی ضرورت ہوگی اب ہم آپ کو ان چیزوں سے خوراک تیار کر کے بتاتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک کلو کالے چنے چاہیے کالے چنے یا تو آپ بزار سے بھوننے ہوئے ہی خرید لیں یا پھر ان کو خود بھون لیں چنے ساف سترے اور اچھی کوالیٹی کی ہونے چاہیے دوسرے جو چنے ہوتے ہیں ان میں وافر مقدار میں پروٹین منرلز اور ویٹیمنز ہوتے ہیں جو کہ جانور کو طاقہ دینے کے ساتھ ساتھ کافی پھولتے اور موٹا طازہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہاں ان کا استعمال کرنا ہے ایک کلو چنے کے ساتھ ہمیں آدھا کلو سیب ضرورت ہوں گے دوسرے سیب آپ نے گولڈن نہیں لینے کیونکہ وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے حوالے سے عام سادہ سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں آدھا کلو سیب کو باریک باریک کاٹ لیں اور ان کو چنوں کے ساتھ مکس کر لیں یہ جو سیب ہوتا ہے یہ بہت طاقتوار جیب ہوتی ہے اور اس میں ویٹیمنز کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کہ جانور کو موٹا طازہ کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سیب ہوتا ہے یہ کافی زود حضم ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے جانور کا نظام انحضام بہت پہتر رہتا ہے اور وہ خوراک کو آرام سے حضم کر لیتا ہے دوستو کالے بھونے ہوئے چنیں اور سیب کٹے ہوئے ان کو مکس کر کے بکرے کو صبح کے وقت کھلا دینا ہے اور پھر بکرے کو خوشک چارہ جسا بچارہ سے باقی اس کا پیٹ بھروا لینا ہے تو دوستو یہ ہو گئی بکرے کی فرس ٹیم کی پراک اب ہم سیکنڈ ٹیم کی پراک بتاتے ہیں سیکنڈ ٹیم میں دو روٹیاں لے کر ان کی چوری بنڈالیں اور اس میں ایک سو گرام ڈالڈک ہی ڈال دیں اور ایک سو گرام گوڑ کوٹ کر ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر کے چوری بنا لیں اور بکرے کو سیکنڈ ٹیم میں سب سے پہلے کھلا دیں اور پھر اس کے بعد اس پر معمول بکرے کو خوشک چارہ یا سبز چارہ کھلا دیں اور اس کا پیٹ بھر جائے کوشش کریں کہ زیادہ خوشک چارہ پر توجہ دیں خوشک لیسن یا مونگی کا خوشک بھوسہ کھلائیں یہ خوراکہ آپ نے پورے ایک سال تک بکرے کو کھلنی ہے اور اس دوران ہر ایک ماہ کے بعد اندرونی ڈیورمنٹ کرتے رہنا ہے اور ہر پندرہ دن کے بعد اس کو میٹھا سوڑا ایک چیز دن تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا ہے انشاءاللہ جلد ایک سال گزرے گا تو پھر آپ کے بکرے کا بزن بہت ہو چکا ہوگا اور آپ کا بکرہ بہت موٹا تازہ اور فربا ہو چکا ہوگا امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ